ہر بات کو خاموشی کے ساتھ مان لینا یہ بھی ایک انداز ہے ناراضگی کا جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشا پلا دو عورت کے آنسوس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رولاتے ہیں جن سے ان کی توہین کی گئی ہو فائدہ بھی کیسی گری ہوئی چیز ہے جسے لوگ اٹھاتے ہی رہتے ہیں برے عمال بھی دیمک کی طرح ہوتے ہیں جن سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے کچھ لوگ جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جن سے بچ نکلنے میں ہی آفیت ہوتی ہے کچھ لوگ بد گلی کی ماند ہوتی ہیں جن تک پہنچ کر ہمیں واپس پلٹنا ہی پڑتا ہے زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے باتوں سے نہیں راتوں سے لڑنا پڑتا ہے سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم بند آنکھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نید آنے نہیں دیتے زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے ورنہ ہر کوئی ہاتھ میں نمک لے کر گھوم رہا ہے جو انسان پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا زندگی میں ہمیشہ اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو کیونکہ چیزیں تو پھر بھی مل جاتی ہیں مگر اچھے لمحات دوبارہ واپس نہیں ملتے کبھی کبھی ہم دماغی جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے تسلیت دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندے پر سر رکھ کر رونے دے اور نہ ہی وہ کچھ پوچھے اور نہ ہی کچھ بولے حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ہماری فرضی نیتوں کو دیکھا جائے تو ہم جیسا کوئی فرشتہ بھی نہیں لیکن اگر ہمارے عمال کو دیکھا جائے تو جوزخ میں جانے کے سارے اسباب ہم میں موجود ہیں ہاتھ سے کھلائے گئے جادو کی ساتھ علامات کسرت سے کہہ آنا ہر وقت تو الٹی آنا محسوس ہونا بھوک ہونے کے باوجود کھانے کو دل نہ کرنا پیٹ میں ہر وقت درد یا گڑھ بڑھ رہنا پسندیدہ کھانے سے دل اٹھ جانا اپنے اردگرد ایسی چیزیں دیکھنا جو حقیقت میں موجود نہ ہوں اکیلا ہونے پر شدید خوف محسوس ہونا اندھیرے میں چلتے ہوئے یہ محسوس ہونا کہ شاید پیچھے کوئی آ رہا ہے